بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے گا شیف کچن میں آج ہم آلو کو بھی بنا رہے ہیں اور جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی ایک پھول کو بھی کلیا ہے آئل لیا ہے ایک آلو لیا ہے جس کو میں نے کٹ لیا ہے ایک پیاز لیا ہے اس کو بھی میں نے کٹ لیا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں دو چاپ ٹوماٹر لیا ہے گالک اور جنجر کی کیوبز لیے ہیں اور کچھ سپائسز ہیں سب سے پہلے پان میں میں نے آئل ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پیاز جو میں نے باریک کٹا ہوا تھا وہ اس میں شامل کر لیا ہے آئل اور اس کے ساتھ ہی میں جو گوپی کے ساتھ جو وائٹ والا حصہ ہوتا ہے اس کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اب ان دونوں چیزوں کو میں تھوڑ دیر کیلئے کک کروں گی اتنا زیادہ ہے براؤن نہیں کروں گی تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ تک اس کو میں کک کروں گی پانچ سے آٹھ منٹ تک ہو گئے ہیں تو اب اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کیا ہے اور اب اس میں میں نے گالک اور جو جنجر کی کیوبز ہیں وہ اس میں میں نے شامل کر دیئے ہیں اور ساتھ ہی اب اس میں میں جو ٹمارٹر میں نے لیے دو ٹمارٹر ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیئے ہیں اچھی طرح سے مکس کر رہا ہے بھی اس کے اوپر میں لیٹ لگا دوں گی تقریباً دس منٹ تک اس کو میں نے اور کک کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے ہمارے پیاسد ماطل کالک اور جنجر اچھی طرح سے گل جائے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پھرس لائک اور شیئر کر دیا کریں اور میری چینل کو سسکرائب کر دیا کریں اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تاکہ اچھی طرح سی اس کو مکس کر سکھوں اب اس میں تقریباً 1 ٹی سپون اس میں میں نے بلیک سیڈز ڈال دیئے ہیں اور ساتھ یہ 1 ٹی سپون حلدی اس میں ڈالی ہے اور 1 ٹی سپون ریڈ چیلی وہ بھی اس میں شامل کر لی ہے اور 1 ٹی سپون سولٹ اس میں میں ڈال دی ہے 2 ٹی سپون اس میں میں نے ڈرائی کرینڈر وہ بھی شامل کر لیا ہے اب اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے ساری چیزیں ہمارے مسالے میں مکس ہو جائیں پانچ منٹ تک اس کو میں کوک کروں گا اور اس کے بعد اب میں نے اس میں جو ڈالو لیا تھا اس کو کاٹ کر رکھا ہوا تھا وہ بھی اس میں شامل کر لیا ہے پانچ منٹ تک اس کو میں پکنے دوں گی پانچ منٹ ہمارے ہو چکے ہیں تو یہ آلو تقریبا تھوڑے تھوڑے سے گل چکے ہیں اب اس میں ساتھ ہی میں کوبی کا پھول جو ہے وہ ڈال دوں گی اور جو دونوں چیزیں اچھی طرح سے گل جائیں گے اب میں اس کی اوپر لیٹل لگا دوں گی اور تقریبا دس منٹ تک میں اس کو اور کوک کروں گی یاد رکھیں آپ جو کوئی بھی رسپری بناتے ہیں جو سپائسز ڈالے جاتے ہیں اس میں یہ آپ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈالیں کیونکہ کسی کو کم سپائسز چاہیے ہوتے ہیں اور کسی کو زیادہ چاہیے ہوتے ہیں تھوڑا سا پانی اب میں اس میں نے اٹ کیا ہے تک کہ مارے گو بھی جو بن رہی ہے نا یہ سہی طریقے سے مکس ہو جائے اب اس میں میں نے فریش کرینڈر ڈال دیا ہے اور ساتھی یہ ہری مرچیں وہ بھی ہماری تیار ہو چکی ہے اس میں میں نے ایک چمک زیرا ایڈ کر لیا ہے کیونکہ زیرے کی سمیل جو ہوتی ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے تو اب کو بھی کو میں ڈیش آؤٹ کر لوں گی اب میں نے اس کو سرونگ بول میں ڈال دیا ہے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا تک کے لئے اللہ حافظ